وابڈا والے دوسروں کے کندوں پر سوار ہوتے ہوئے یہ دیکھیں بھائی اصل میں ادھر پانی ہے بھائی 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 حرام سے یہ دیکھیں بھائی یہ جائے گا ادھر یہ لگانے کے لیے یہ وابڈا والوں کے محنت چیک کرو آپ لوگ کہتے ہو کہ یار جانا کام نہیں کرتے اتنی محنتیں کر رہے ہیں بیچارے یار بھائی صاحب میرے نا جم وغیرہ ہوگی ہے تقریبا آج کوئی میں نے چھے گے میں لگائی ہیں اور آپ کا بھائی ابھی فل ٹائم تھکا ہوا ہے صحیح محنت کر رہا ہے بھائی آپ کو بتا ہے بڑا اسلام لوگو جوگر کیا ہے امید کرتا ہوں بھائی آج کا بھی لوگ کر رہے ہیں میں ہوں اپنے دیات میں تو میں نے کہا یہاں صحیح سٹارٹ کرتے اور یہاں پر بہت انجوئے کر رہا ہوں آپ لوگ کو میں دکھا دوں یہاں پر نا ایک پہلے پہلے تو امرود کی فصل کے نیچے ٹھہرہا ہوں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آیا ہے تو بھائی اس کو تقریباً تک میں پندرہ سے بیس ایسا چمٹ گئے ہیں کہ اس کو کھانے آگئے ہیں کہ کون ہمارے گھر پہ حملہ کر لے تو بھائی بتا دوں کہ میں یہاں پر آیا کیا کرنا ہوں آیا اسی لیے ہوں کہ یہاں پہ جو ہے ہمارا جو بستی میں پہلے لائٹ نہیں تھی تو بھائی لگ رہی تھی تو میرے بھائی بھی آیا ہوئے ویسے ان کے ساتھ آیا وہاں تو میں نے کہا چکر لگا لیتے ہیں دن میں آیا وہاں اور ابھی یہاں سے پانی چل رہا اور دین ہو ایسی گھنی چھاؤں ہو جس تو مزہ ہی کچھ اور جاتا ہے بھائی ابھی آپ کو یہ شور تنگ کر رہا ہوگا میرے ساتھ جو ہیں میرے ساتھ ویسے تو جو وابڑا کے علکار ہیں جو میرے بھائی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بڑا میں ابھی وابڑا میں ہوں تو وہ ہی آئے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہے تو ان کے ساتھ میں آپ کی بھی گپ شپ کرواتا ہوں دکھاتا ہوں ان کے آپ کے ساتھ ملواتا ہوں اگر وہ ملنا چاہیں گے تو ابھی چلتے ہیں انہیں سے پوچھتے ہیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں اچھا یار بھائی میں آگے ہوں اپنے بھائیوں کے پاس غلام مصطفیٰ بھائی سلام علیکم ماز بھائی یہ کیا ہے یار سابر خان خوصہ صاحب یونس بھائی کیا حال ہے بھائی ابھی جو ہے کام وغیرہ ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ ابھی ہو رہا ہے ریسٹ بھائی ریسٹ کر رہے ہیں میں بھی صبح سے انہی کے ساتھ ہوں یہ میرے بھائی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کام ہو کیا رہا ہے اور کتنا ہو گیا کتنی رہتا ہے ہمارا جونسہ اریجنل کام ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو وہ دکھا میں لگا ہوں کہ جو ہم جو ہے جہاں بستیوں میں بجلی وغیرہ نہیں ہوتی وہاں پر چل کر ہم بجلی دیتے رہتے ہیں تو یہاں پر ابھی لگ رہی ہے بجلی وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا نظام ہے کیا نہیں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ ابھی ٹرانسفارمر یہ رکھا ہوا ہے یہ ٹرانسفارمر بھی لگنا ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا کنڈیکٹر ہے مطلب کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو تار جونسی ہوتی ہے وہ لگنی ہے ابھی یہ دیکھیں یہاں پر کام ہو رہا ہے ٹرانسفارمر لگے گا یہ ہی پر تو یہ یہاں سے یہاں سے لائن آ رہی ہے ابھی یہ کام ورک پورا کرا لوں کھرینی بھائیوں کے ساتھ چل کے جو ہے نا میں گھر جاؤں گا ویسے گاڑی بھی آئی ہوئی ہے اببو بھی یہی پر تھے اور یہ یہ بہت اچھی بات ہے اور میرا ایک ایک جو ہے نا خواب پورا ہونے خواب پورا ہونا تھا بجلی کے ساتھ وہ خواب پورا کیا ہوگا کہ وہ یہ ہوگا کہ یہاں پر میں فارم ہوس بنوانا تھا تو آپ تو الحمدللہ بجلی آگے تو بہت جلد میں فارم ہوس کے بارے میں میں بھی سوچوں گا کیونکہ لائٹ آئی ہے لائٹ ساب سے پہلے ہے ایک اور بات آپ لوگوں سے کہہاتا چلوں ایک اور بات یہ ہے کہ یار اگر مطلب کہ ایک تو روڈ اور ایک بجلی اگر کوئی کہے کہ یار آپ کا گھر توڑ کے یہ چیزیں لے کے جانے تو میں کہتا ہوں آپ کہنا اوکے کی ریپورٹ ہے کیونکہ ترقی انہی دو چیزوں سے ایک تو انٹرنیٹ سے ہے لیکن روڈ اور بجلی صحیح ترقی ممکن ہے تو اس لئے کہتا ہوں کہ یار بھائی جہاں بجلی لگری ہو یا روڈ بن رہا ہو تو وہاں پر کوئی کسی کسی ہم کا جھگڑا نہ کیا کرو کیونکہ دیا تمہیں ہوتے رہ رہے یہ سے کام نہ کیا کرو یہ ترقی کا پہلا سٹیپ ہے پھر وہ علاقہ ترقی کرتا ہے ہمارے اب الحمدللہ ترقی یافتہ علاقہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارے کیونکہ یہاں پر بجلی بھی ہے یہاں پر اپنا روڈ بھی ہے کارپیٹ روڈ ہے ماشاءاللہ سے سکول ہے اس کے بعد بچیوں کا سکول ہے لڑکیوں کا ہے اس کے بعد ہسپتال ہے زچہ بچہ والی ہسپتال الحمدللہ ہمارا دیہات بہت زبردست ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ہے تو بھئی ابھی ہم اپنے دیہات کو سوارنے میں لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آگے میں اپنے فارمہ اس بھی سٹارٹ کروں گا وہ بھی آپ اسے دکھاؤں گا ابھی جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جار میں نے پہنچ گیا ہوں اپنے رکبے پار یہ یہ والی جگہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر میں نے برانا فارموز اور یہ جگہ یہ سامنے بلفل لائٹ آگیا ابھی الحمدللہ روڈ بھی ہے لائٹ بھی ہے جگہ بھی ہے تو اب تو مجھے لگتا ہے یہاں پر فارموز بننا لازمی ہے کیونکہ بھی ہے جو کسی ہم کا اور پھر آپ سب لوگوں کو دعوت دوں گا آپ لوگوں کو آنے آنا ہے تو بھئی ابھی کام چل رہا ہے تو میں بندوں کو لینے آتا ساتھ یہ چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آو یار گاری کھلی 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 بھو بھائی میرے ساتھ چل رہے ہیں یہ انہوں نے چل کے تھوڑا سا وابڈا والوں کے ساتھ ہیلپ کروانی ہے یار بھائی صاحب میں ان جہاں بازوں کو سلام پیش کرتا ہوں قسم سے یہ دے گئے جو لوگ کہتے ہیں کہ وابڈا والے کرتے ہی ہیں بھائی یہ کام کرتے ہیں دیکھو چاوال ہیں سریع ہیں یہ اس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں یہ دیکھو یار سلام ہے بھائیوں کو یہ دیکھو کیچر پانی صاحب لے گئے ہیں اس کو در پوڑیو اگرہ لگا رہے ہیں اگر اس کے پاؤں گیل ہوگے تو یہ اوپر کام نہیں کر سکے گا تو اسی لیے ابھی یہ آئیں گے ایک بد ہے اس کو نا اپنے کندھ پر بٹھا کے لے کے جائے گا تو اس چیز کی بھی میں ویڈیو بناوں گا آپ لوگ دیکھ لیں کہ وابڈا والے کام کتنی کرتے ہیں یہ جی وابڈا والے دوسروں کے کندھوں پر سوار ہوتے ہوئے بھائی اصل میں جدر پانی ہے بھائی 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 حرام سے یہ دیکھو بھائی یہ جائے گا ادھر یہ لگانے کے لیے یہ وابڈا والوں کے محنت چیک کرو آپ لوگ کہتے ہو کہ جو آنا کام نہیں کرتے اتنی مہنتیں کر رہے ہیں بیچارے کیونکہ اگر یہ بندہ جو اوپر بیٹھا ہے گیلہ ہو گیا نا تو پھر ادھر کام نہیں کر سکے گا اسی لیے اس کو کندھے پر لے گے جا رہے ہیں مہنتیں چیک کرو ہوئے 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 یار ان کو سلام کرنا چاہیے یہ جی یہ بھائی پہنچ گئے اپنی منزل مقصودہ یہ دیکھا یار بھائی صاحب آپ لوگ کو میں ایک بات بتا ہوں آپ لوگ کو بھائی ایک ٹائم تھا جب ہم دھیات میں تھے پانی نہیں ہوتا تھا کم ہوتا تھا نہیں ملتا تھا تو یہ ایماندار سے جھوٹے پہ لانت میں نے یہ والا پانی بھی پیا ہے ایسا کہ ایسا ایسے یہ پانی جا رہا ہوتا تھا میں نے یہی سے پانی پیا ہے ایک دو بار نہیں پیا کافی بار پیا ہے تو آپ کو خود دندہ سے لگا سکتے ہو ابھی میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جاؤ یار اسمان ایک وافینہ کا پانی لے گیا تو اسمان کہتا ہے وہاں 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 کھالے سے پانی پیتے تھے ابھی یہاں تم ایک وافینہ پیتے تو بھائی ٹائم ٹائم کی بات بھائی کے پاس ابھی پیسہ تھا ایک وافینہ پینا چاہیے نہیں تو سچ میں میں نے یہ والا پانی بھی پیا ہوا ہے اچھا یار بھائی دل دن دھلنے کو ہے اور یہاں پر ہمارا کام بھی ہو گیا اور ایک چیز جو مجھے بھی اچھی لگی ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیے تھا یار یہی ہیں وہ مکان کچھے لوگ سچے یہی بات ہے یہ والے مکان مجھے بہت پسند ہے سچے سچے لوگ ہیں لیکن یار یہ یہ کمال چیز ہے بہترین ہے یار ایسا گھر چاہیے تھے مجھے بھی سیار بھائی صاحب ابھینا یہ فائنل مراہل میں چل رہا ہے یہ دیکھنا سارما بھی لگتا رہے ہیں سین پولی کے ساتھ بھی یہ سیک ہو جائے گا بلکل پورا کا پورا پھر بجلی انشاءاللہ والعزیز چالو ہو جائے گی اچھا جی الحمدللہ ابھی سارا کام فائنل ہو چکا ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جیٹا ڈی لگانے یہاں پہ کیونکہ ابھی تک بجلی چالو نہیں ہوئی ابھی یہ سارا کچھ ہو کے ابھی جو بکیا سمانے وہ واپس جہا رہے ہیں اور آج میں تو صحیح طریقے سے ظلیل بھی ہوں لیکن خوشی بھی ہے خوشی اس چیز کی ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام ہوئے اور یہ سارا کام میرے والد صاحب نے مطلب کہ مقامی MPMN سے بات کر کے کام شروع کروا ہے الحمدللہ ہو گیا ہے مطلب کہ جو گائیڈ کرنے والے تھے وہ میرے والد صاحب تھے ویسے تو ان کو تو نہیں بتا تھے کیونکہ MPMN کا علاقہ بہت بڑا ہوتا ہے تو بھائی اپنے علاقے کے لئے بہت کچھ سوچتے ہیں میرے والد صاحب اتنی کرتے ہیں الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی یہ چیز کی کیونکہ ہو چاہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ترقی کرے جیسے باقی کہتے ہیں کہ نہ کریں کہ ہم پر کارپیٹ روڈ دینے ہو بجلی سارا کچھ الحمدللہ اوکے کی ریپورٹ ہے اب یہ جو اینا ان بھائیوں کو ساتھ بہترش و تلپیت ہے اس کے بعد آپ ساتھ کرتا ہوں مطلب منگوائی ہیں اور رات ہو گی یہ صحیح طریقے کی اچھے گار بھائی صاحب دیہات سے واپس آ چکا ہوں تو ابھی ابھی آیا ہوں اپنے روم میں اور مجھے لگ رہی ہے صحیح طریقے کی جو اینا اپنا گرمی لگ رہی ہے تو میں یہ ایسی ہون کھانوں پر لے یہ جیسے میں نے لگا ابھی چوبیس پر دیئے ہیں اور اب ایسی کو انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر سوتے ہیں پیچھے بھائی نے مجھے میرے سے کیا تھا کہ یار جانزیب بھائی آپ کام پر وہا جو کہیں گھومنے چلے تو میں نے اسے بتایا کہ یار میں ہوں دیہات میں تو ابھی وہ پھر میں نے کال کیا وہ شاید سو گئے ہیں جب وہ اٹھیں گے تب ہی رابطہ کریں گے اب میرے خلد رابطہ کرنا کوئی فیادہ نہیں کیونکہ ہم ویسے بھی ملنے والے ملنے کہا جائیں گے ملنے جائیں گے جم پر جب جائیں گے تب ہی ملی لیں گے تو بھائی میں آیا ہوں گھر تھوڑا مجھے لگ رہا ہے میں نے میدے نے ہیٹ کیوے تو رائزک ساشا رکھا ہے میں نے اسے بھی پی لیتے ہیں یہ ویسے میرے گل سے صبح صبح نیہار مو پیتے ہیں لیکن میں عدید بھی رہا ہوں کچھ بات نہیں میدے تھنڈا ہو جائے گا تھوڑا اتھوڑا بھائی صاحب دیہات سے آگئے اور دیہار اشاری کردے آج میں نے فل جو رہا موڈ میں تھا کہ جم پر نہیں جاتا اور ہم سب بھائیوں میں ایک تائے ہوا تھا بھائی لوگ آکے دروازے پہ بیٹھ گئے محمد آ رہا جا رہا ہے آج وہ بھائی وکازے بولا رہا ہے وکازے بولا رہا ہے سار اسلام علیکم آپ کامیاب رہے سار آپ نے مجھے صحیح زلیل کر لیا سار بھائی مشن کمپلیٹ بھائی ابھی بس نید میں ہوں اور جا بھی رہا ہوں بیس پتہ نہیں کہ کون لوگ ہیں جو دس بجے جیم شروع کرتے ہیں لوگ ختم کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں صبح جاتے ہیں تو بھائی ابھی جیم پہ چل رہے ہیں پھر واپسی پہ بات کر رہے ہیں تھوڑا بہت جیم سے بھی بس ٹھیک ہے اب کوئی ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں نے جگہ ہی لیا ہے تو آپ تو کرنی پڑے گی یار بھائی صاحب میرے نا جیم وغیرہ ہو گی ہے تقریبا آج کوئی میں نے چھے گے میں لگائی ہیں اور آپ کا بھائی ابھی فل ٹائم تھکا ہوا ہے صحیح محنت کر رہا ہے بھائی آپ کو بتا ہے بھائی آپ کو بتا ہے بھائی آپ جس ہم پہ باڈی پہ مہنتے ہو رہی ہیں صحیح طریقے کی اور بھائی لوگ ابھی لگا رہے ہیں ابھی یہ اس ٹائم آنے کا ایک مزہ یہی ہے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھوڑا آتا کوئی نہیں ہے لیکن مزہ یہ ایک اور ہوتا کوئی نہیں ہے پھر ہم اپنی مرج ہر گیم لگاتے نہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یار ایک بندہ چھوڑے ہوتاں تب ہی دوسرا جاگ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ لگ رہی ہے اسید بھائی عثمان بھائی آپ نے لگا لیا ہے آپ کے ساتھ لگائی ہیں عثمان اور میں لگائے اور یہ لگا رہے ہیں بھائی دیکھیں عثمان بھائی ہمارے ٹینا ہے ہمارے میں آتے ہو ہاں اور نہیں بھائی میں تو ٹوٹ گیا بھائی ایسا لگتا ہے جب بھائی بھائی کیا دیکھ رہے ہو چوروں کی طرح دوں ٹینار وہ دیکھ رہے ہیں بھائی گیم آنت لگا رہے ہیں آج چیسٹ دے رہے ہیں چیسٹ سے جانتا تو میری تو جو یہ بازوں میں بڑا درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے یا تو گیم صحیح نہیں لگی وہ کہہ رہا ہے آج صحیح نہیں کل کو ہوگا یہاں پہ درد ہو نہیں تو میرے بازوں میں بڑا درد ہو رہا ہے ایسا اٹھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو بھائی جم شم کن لے جب یہاں سے نکلیں گے ابھی آپ سے بات کریں گے ابھی کل پسینے سے شرابوڑ ہے کیونکہ ایسا ہونا چاہیے ایک گھنٹہ جم کا ہونا چاہیے ہمارا تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ لگ جیسا جم کرتے گے تو یہاں سے جب نکلیں گے آپ سے ملاقات کریں گے